اس نے کہا جی پورے شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے یہ کیسی دفعہ 144 ہے محمود قادر کو ریلی کرنے کی اجازت ہے حنیب پتافی صاحب کو ریلی کرنے کی اجازت ہے دوست محمد خوصہ صاحب کو ریلی کرنے کی اجازت ہے اور علیم شاہ صاحب کو ریلی کرنے کی اجازت ہے لیکن ان کے مدد مقابل جو دوسرے امیدواران ہیں ان کو ریلی کرنے کی اجازت یا ان کو کسی قسم کا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں وائس او پاکستان آیاز شاہ انیس نواز کے ساتھ ہزاروں کروڑا درود اسلام حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حال کے لیے ہزاروں کروڑا درود اسلام کربلا میں ان شہدہ کے لیے جنہوں نے اپنی جانے دے کر اسلام کو بقا بکشی ڈیجیٹل میکزین کی ٹیم یہاں پر موجود ہے دو بجے ریلی نکلنی تھی آزاد امید وار ملک اقبال ساکیب جن کو ٹکٹ ملی تھی پی ٹی آئی کی اور زرطاد گل کی یہاں ریلی تھی پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے ویسے ہم ظلم کے خلاف ہوتے ہیں جب ہم نے پولیس سے بات کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے کہا جی پورے شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے یہ کیسی دفعہ ایک سو چوالیس ہے محمود قادر کو ریلی کرنے کی اجازت ہے حنیب پتافی صاحب کو ریلی کرنے کی اجازت ہے اور علیم شاہ صاحب کو ریلی کرنے کی اجازت ہے لیکن ان کے مدد مقابل جو دوسرے امید واران ہیں ان کو ریلی کرنے کی اجازت یا ان کو کسی قسم کا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ کیسی جمہوریت ہے یہ کیسا ملک ہے یہ کیسی ریاست ہے سوال ہم عوام پہ چھوڑے جا رہے ہیں ڈی پیو صاحب جب موقع پر آئے تو ہم نے ڈی پیو صاحب سے کہا کہ ڈی پیو صاحب آپ میڈیا سے بات کریں گے one of the great ڈی پیو ہے جو ظلم کے خلاف ہے جو غریبوں کے ساتھ ہے جو نائنصافی کے خلاف ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی میڈیا سے بات نہیں کر سکتے دفعہ ایک سو چوالیس ہے یہاں پر جیسے ہی رکیہ رمضان آئیں بہت بڑی تعداد میں کارکنان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں روڈز کے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے رکیہ رمضان جیسے ہی آئی ادھر سے بھی میں آپ کو دکھا دوں چاروں جانب روڈ کو پولیس کے ڈالے لگا کر بند کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ ویگوز پھر رہے ہیں کافی سارے اور کافی سارے نامعلوم ایسے اشخاص پھر رہے ہیں جو پول پیارے والی کو انڈس ہائی انڈس ہوتل کے چاروں طرف روڈ کو بند کر دیا گیا ہے جیسے ہی رکیہ رمضان آئی انہوں نے ریلی نکالے کی کوشش کی بھاری تعداد میں کارکنان نکل آئے لیکن پولیس نے فوراں ان کو کلٹرول کیا اور ان کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گئے ایسے ہی ہمیں دیکھتے رہے ہیں عوام کی اوپر سوال چھوڑے جا رہے ہیں عوام ظلم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ عوام انصاف کے ساتھ ہیں یا ناانصافی کے ساتھ عوام کس کے ساتھ ہیں یہ ایسے ہی ہمیں دیکھتے رہیں پاکستان زندہ باز